صفا بہتر سوال نمبر ایک آیت پائنٹالیس چھینیالیس اعرود باللہ من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افأمن الذین مكروا السیئات ان يخسف الله بهم الارض او يأتيهم العذاب من حیث لا يشعرون او يأخذهم في تقلبهم فلاهم بمعجزین او يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرغوف الرحیم بس ترجمہ کیجئے کیا پھر وہ معمون ہو گئے جنہوں نے برانگ کر کیا کہ اللہ کہ اللہ انہیں زمین میں دوسا دے یا ان کو ان کے پاس عذاب لے آئے جہاں سے انہیں دھمان بنا ہو یا ان کو پکڑ لے چلتے پھرتے پھر وہ اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہوں یا اللہ ان کو پکڑ لے درا کر پھر عینا تمہارا رب بڑا مہربان نہائیتر ہموالا ہے مطر السیئیاتی میں السیئیات کا عراب کیا ہے السیئیات منصوب بنصع الخافظ ارسلہ اور بعضہ میں کیا فرق ہے ارسلہ کسی کو پیغام دے کر بیجنا بعضہ کسی کو کسی مقصد کی تکمیل کے لیے تنہاروانہ کرنا علی تخوف میں تخوف کا معنی بیان کیجئے تخوف کا معنی تخوف اضبع کسی شہر کو آہستہ آہستہ کم کر کے گھٹا دینا اس آیتِ کریمہ کا ماں قبل سے کیا ربطہ ہے ماں قبل میں ماں قبل کی آیات میں کپارِ مکہ کی رسالت کے مدال ایک شروع کپریہ کا جواب تھا اور اس آیات سے رسالت کے مدال پروپیگنڈا کرنے پر سزا و عقام کا ذکر ہے الذین مکر السیئات کے مصداد کی تعین کر کے آیت کا خلاصہ بیان کیجئے مشرقین مکہ مرال ہے اس آیتِ کریمہ میں اہلِ مکر کے چار سزاؤں کی تحلید کی گئی ہیں نمبر ایک زمین میں دسانہ نمبر دو بیرونی ذراعہ سے عذاب نمبر تین چلتے پھرتے گرے نمبر چار عذاب بعد عذاب سوال نمبر دو آیت نمبر اٹھانوے ننانوے تلاوک کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فایذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم انه ليس له سلطان على الذین آمنوا وعلى ربهم يتوکرون ترجمہ کیجئے پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردو سے اللہ کی بھنا مان یقینا اس کا زور تو ان لوگوں پر نہیں ہوتا ہے جنہوں نے امان دائے اور اپنے رب پر توفل کرتے ہیں اس کا زور تو بس انہی پر چلتے ہیں جو اس کو دوست سمجھتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک دہاتے ہیں فایذا قرأت القرآن میں بلاغت کا کون کون سا قائدہ ہے سبت کا نام لا دیا گیا فایذا قرأت یہ کون سا جملہ ہے یہ جملہ معتری رہا ہے کیا مقصود ہے مقصود نازل کردہ کتاب کا حوالہ دینا فایذا قرأت اس آیت کا ما قبل سے کیا ربت ہے بقول ابن عاشر اللہ تعالی نے ہر چیز کو بیان کرنے کے لئے قرآن کریم کو ساتھی اس آیت میں تنبیح کر دی کہ سیطان سیطان سے سیطان سے بچنے کے لئے اللہ تعالی کی حفظ و امان میں ازائے اور اسی کے طرف اپنے آپ کو رجوع کریں فا اذا قرأت میں اصل مخاطب کون ہے اور خطاب کا مقصود کیا ہے بیان کیجئے اصل مخاطب رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے ذات بابرکت ہے اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کو سلم تک استعادہ ہے تو ہم علودہ عسیہ امتوں کے لئے ضرورت کس درجہ موقع ہوگی مقصود کیا ہے اس خطاب کا مقصود کیا ہے مقصود دلالت اشاد امت ہے جس پر لفظیہ انہو لیسے لہو سلطان عن اللہ آمن دال الحمد اللہ فر ثانی ترجم تفسیر میں کل مساہمین کی تعداد سولہ تھی سولہ مساہمین مکمل ہو گئے اور یہ فراب الحمد اللہ بحسن خوبی بعافیت پائے تکمیل کو پہنچی اب جن حضرات کی نماز باقی ہے وہ نماز ادا کرے اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ الحمد اللہ تینوں فراب ہو چکی ہے ان کے نتائج آئندہ کل نازم مسابقات حضرت مولانا عزیفہ صاحب وستانوی حفظ اللہ کی آمد کے بعد ہوگی لہذا مساہمین اور سرپرست حضرات اس پروگرام میں خاص طور پر شرکت کریں مساہمین کے لیے جو جگہ متعین کی جائے گی مساہمین کو اسی جگہ پر بیٹھا ہے اور سرپرست حضرات کے لیے بھی جو جگہ جلسے میں اور پروگرام میں بطلائے جائے گی اسی جگہ پر بیٹھے اسی طرح جمعہ رات ہیں جمعہ کی رات ہے اس رات میں قسرت سے جراب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف حضرات احتمام کریں اور آئندہ کل ہونے والے عمومی اجلاس کی کامیابی کیلئے دعا کریں اور جو مہمان حضرات تشریف لارے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائیں سبحان اللہ بحمده سبحان اللہ العظیم ونشکر فرق